اگر ٹھیک ہو تو پھر انہوں کو بتانا بھی تو ہے نا موضوع الدرس فی قصت سیدنا زکریہ علیہ السلام وما فیہا من العبر والحکم سورة الانبیاء تفصیل ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا عمید مجید معوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریہ اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیل الوارثین فاستجبنا له ووہبنا له يحیى وأصلحنا له زوجا انہم کانو یسالعون فی الخیرات ویدعوننا لغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین قال المولف والمفسر رحمه اللہ تعالی ادا من نفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین الہ ان قال یخبر تعالی عن نبدہی زکریہ ہین طلب این یہبہ اللہ ولدن یکون من بعدہی نبی وقد تقدمت القصة مبسوطتن فی اول سورة مریم وفی سورة آل عمران اللہ تبارک و تعالی ان آجات میں خبر دیتے ہیں اپنے بندے اپنے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے لڑکا عطا فرما اور وہ میرے بعد نبی بھی ہو اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان کا قصہ جو ہے بڑی تفصیل سے سورة مریم میں بھی گزر چکا سورة آل عمران میں بھی گزر چکا یہاں تو اور زیادہ مختصر ہے اِذْنَا دَا رَبَّهُ اَيْ خَفِيَتًا اَنْ قَوْمِهِ یعنی قوم سے چھپ کے اللہ سے دعا مانگی رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَا اَيْلَا وَلَدَا لِي بَلَا وَارِسَ يَكُمُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فرد کا معنی ہوتا ہے اکیلا کم جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں اچھا یعنی آتین اَكُلُّهُم فَرْدَا تم سب وہ کہلے کہلے آگئے وہ کہاں گئے تمہارے خدا اور تمہارے شریک اور تمہارے سفارسی وہ آج تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو اسی لئے فرمائے فَرْدًا مَنَا لَا وَلَدَرَهُ اَوْلَادِنَهُ وَارِسَنَهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ سب سے وارث اچھے تو اللہ کی ذات ہے چونکہ جب سب فنا ہو جائیں گے اس لئے اللہ کی ذاتی ہوگی نا دعا وَسَنَعُونَ مُنَاسِبٌ لِلْمَسْأَلَهُ قَالِ اللَّهُ تَعَلَا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا ہم نے دعا قبول کر لی اور ہم نے آپ کو حضرت احیاء عطا فرمائے اور آپ کی بیوی کو بھی ہم نے تندرست کر دیا جو قابل نہیں تھی بچے جننے کے قَالِ عَبْنُ عَبَّاسِ مُحْمُ جَاهِدُ وَسَيِّدُ وَبِقَارْنَةَ عَاقِرًا لَا تَعْلِدُو وہ بیچاری سانڈ ہو چکی تھی ویسے بھی عمر گدر گئی تھی لیکن اللہ نے اولاد دی وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِمْ مَحْدِيًا تَلَتَ بِنِ عَمْلٍ اَنْ اَتَا قَانَ فِي لِسَانِيَا تُولُ فَأَسْرَعَا اللَّهِ کہ وہ کچھ زبان ان کی زیادہ لمبی تھی باتیں کر دی تھی زیادہ اللہ نے اصلاح کر دی قَانَ فِي خَلْقِيَا شَيُن فَأَسْرَعَا اللَّهِ یا ان کی تخلیق میں کوئی عیب تھا جس کو اللہ نے ٹھیک کر دیا لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں نا بلکل بات وہ ہی ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی اور اللہ نے ان کو اولاد دے دی بس بس اب ان کو بیماری تھی وہ زبان دراز تھی ایسی باتیں ایسی روایتیں گھڑنا جو ہے اس کی کیا ذروع ہے جب کے دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی خوشخبری دی گئی تھی اولاد کی تو وہ بھی تو بڑے ہو گئے تھے نا بیوی بھی بڑی ہو گئی تھی تو اس نے جب سنا تو اپنے ہاتھ پہشانی میں مرا کہنے لگے کہ ایک عجیب بات ہے کیا خوشخبری دے رہے ہو میں مجھے بڑی کو پھر اللہ اولاد دیں گے میرا خامت ویسے بڑا ہو چکا ہے تو اللہ کے فرشتوں نے کہا اللہ کی رحمت ہو آپ پہ کیا کہہ رہی ہو اللہ کے حکم پر تعجب کری اللہ جب چاہے نہ دے تو جوانی میں نہ دے اور دینے پہ آئیں تو بڑا پہ میں دے دیں دینے پہ آئیں جوڑے جوڑے دے دیں نہ دیں تو پھر کچھ بھی نہ دیں اس کی بلدی ہے سب کچھ اس کی ہاتھ میں ہیں یحب لیمی شاہ اناسا یحب لیمی شاہ الزکور او یزوجوہم زکرانا و اناسا و یجعلو لیمی شاہ اکیما اللہ فرما دے میں جس کو چاہوں لڑکی دوں جس کو چاہوں لڑکے دوں جس کو چاہوں جوڑے دوں اور جس کو چاہوں بالکل میں سانڈ کر کے کوئی اولاد نہ دوں لیکن ایک بات یاد رکھیں اسی دیہ میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے نا کہ قرآن پاک میں خاص طور پر طالب العلم میرے بھائی جو ہیں کہ غور کیا کرو تدبر اب اللہ فرما دے یحب علمی شاہ اناسا جس کو چاہوں لڑکی آن دوں اس لئے علماء نے فرمایا اس پر تنبیح ہے کہ اگر لڑکی دے اللہ تو آپ کافروں کی طرح غم نہ کی یا کریں بلکہ خوشی بنا ہے کافروں کے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی انہوں نے کہا تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ اب ہم کیا لوگوں کو کہیں گے میری بچی پیدا ہوئی ہے اللہ نے فرمایا کہا کہ میری مرضی ہے تو لڑکی کو مقدم کیا لڑکے کو مؤخر کیا تاکہ لڑکی کا احترام جو ہے آپ کے دل میں پیدا اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تمہاری ویراث میں ویراثت میں اللہ حکم فرماتے ہیں کہ لڑکے کے لئے اتنا ہے جتنا دو لڑکیوں کے لئے وہاں بھی دو لڑکی ورنہ کہہ دے دیں کہ اس کیلئے دہرہ ہے تو وہاں بھی دو لڑکیوں واضح کرنا جو ہے اس طرف تنبیح ہے کہ آدمی لڑکی کا احترام یعنی آپ اندازہ کریں کہ میری آقا پسند نہیں کرتے تھے کہ میں جب آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہ استقبال کریں لیکن جب بی بی فاطمہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جائیں بی بی عیشہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے وَيُقَبِّلُهَا اور اس کے سر پر بوسا دیتے وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ اور آپ ہڑ جاتے ہیں اپنی جگہ پر بی بی فاطمہ کو بچھاتے ہیں تو اپنی لڑکی کا یعنی اتنا احترام کرتے تھے اور اسی طرح فَمَا اَسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ لَكُمْ اور تم سے بلائی کیا کرو تمہارے پاس یہ قیدی ہیں بیچاری ان کا خیال رکھا کرو انہیں راحت پہنچائے کرو آرام پہنچائے کرو تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اچھا اور دوسرا غور کریں لفظ میں کیا ہے وہاں کیا لفظ ہے یہاں کیا ہے تو حبہ ہوتا ہے جو بغیر کسی عوض کے بغیر کسی بدلے کے بغیر کسی پیسے کے کسی کو آپ حبہ کر دیں اللہ نے فرمائے ہم نے حبہ کیا ہم نے آپ کو مفتولات دیئے کچھ لیا تو نہیں نا آپ سے اسی لیے فرماتے ہیں لیکن وہ پہلی بات زیادہ دروستا ہے کہ وہ بڑی ہو گئی تھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی اللہ نے کر دیا اللہ کیا کہاں کیا مشکل ہے اِنَّهُمْ کَانُونَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اَيْبِيَمَلِ الْقُرْبَادِ وَفِحْلِ الطَّاعَاتِ یہ گھرانا جو تا حضرت زکریہ کا یہ بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھتے تھے اچھے کام جو اللہ کے ساتھ ملانے والے ہوں اللہ کی طاعت والے ہوں وَيَدْحُونَنَا رَغَبًا وَرَحْبًا کَالَصَوْرِي رَغَوًا فِي مَا اِنْدَنَا اور وہ ہم سے مانگتے ہیں اس عالم میں ان کو امید ہوتی ہے اس رحمت کی جو ہمارے پاس ہے اور خوف بھی جو ہمارے پاس ہے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں وَقَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ اور ہمارے آگے تبازو کرنے والے جھکنے والے نیاز کرنے والے ہیں باہر نے فرمایا مصدقین بِمَا اَنزَرَ اللَّهُ جو اللہ نے اتارا اس کی تصدیق کرنے والے ہیں مجہد فرما دے مؤمنین حقا پک ایمان والے وَقَالَ أَبُوا الْعَالِيَةَ خَاشِئِينَ کَمَنَا خَائِفِينَ درنے والے قَالَ أَبُوا السَّنَانَ الْخُشُوهُ وَالْخَوْفُ اللَّادِمُ لِلْقَلْبِ لَا يُفَارِقُهُ عَبَدًا انہیں کہا خشو اس کو کہتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا اسی لیے ہے نا کہ سب سے زیادہ لڑنے والے جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں اِنَّبَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ وَأَن مُجَاهِدَ اَذًا خَاشِئِنَ اَيْ مُتَوَاضِعِينَ توازو کرنے والے وَقَالَ حَسْنُ وَقَتَادَ وَالَّذَّحَاكَ خَاشِئِنَ اَيْ مُتَذَلِّلِينَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَل اللہ کے آگے آجزی کرنے والے وَقُلُّ هَذِهِ اللَّقْوَالُمُ وَتَقَارِبَتٌ سب کا معنی ایک ہی ہے تقریباً کوئی اس میں تعلق نہیں ہے قال ابن نبی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن محمد التنافسی حدثنا محمد بن فزیل حدثنا عبد الرحمن ابن عساق بن عبداللہ القرشی ان عبداللہ بن حکیم قال خاتبنا ابو بکر رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے خطبہ دیا اور فرمایا اما بعد فَإِنِّي أُوسِيكُمْ بِتَقْوَاللَّهِ میں سب کو نصیتی ہی کرتا ہوں اللہ سے ڈروں وَتَسُنَوْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ اَحْل اور اللہ کی حمد و سنا کرو جو اس کی شان کے مطابق ہو وَتَخَلِطُوَ الرَّقْبَةَ بِالرَّحْبَةَ اور امید اور خوف دونوں کو جمع کیا کرو وَالْعِلْحَا فَبِالْمَسْعَلَةَ اور جب اللہ سے مانگو تو بڑی آجری سے بڑا گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَسْنَا عَلَى ذَكْرِيَّا وَأَحْلَ بَيْتِهِ اللہ نے ذَكْرِيَّا علیہ السلام اور ان کے گھر بانوں کی تعریف بیان فرمائی قرآن میں کہ اِنَّهُمْ قَانُوا يُسْعَرِئُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحْبًا وَقَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ فَرْمَایَا وَالَّتِي آسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَغْنَا فِيهَا بِالْرُوحِنَا وَجَعَلْنَا فَبْنَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اب اس کے بعد اللہ نے بی بی مریم کی شان بھی آن فرمائی ہے کیونکہ بی بی مریم جو ہے وہ بڑی شان والی بی بی ہیں جن کے نام پہ اللہ نے قرآن میں صورت مریم اتاری ہے تو بی بی سہبہ اپنے گھر سے الہدہ دور جگہ پہ جا کے بیٹھی تھی تو حضرت جبریل اللہ السلام آئے انسان کی شکل میں انہیں دیکھا تو کہا اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْ تَتَقِيَا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں پناہ پکڑتی ہوں اللہ سے میرے قریب نہ ہو میں لڑکی ہوں اکیلی تم ایک خوبصورت مرد ہو میری طرف کیوں آ رہے قَالَ اِنَّمَا رَسُولُ رَبِّكَ انہیں کہا بی بی کیوں گھبرتی ہو میں تو اللہ کا بھیجے ہوا قاسد ہوں میں تو فرشتہ ہوں لے احبادہ کے علاماً ذکیہ تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ غلام عطا کیا جائے تو حضرت جبریل اللہ السلام بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے جیسے یہاں ہے کہ بی بی مریم اللہ تی احسنت فرجہا پہلی پہلی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کی بڑی صفت یہ ہے کہ اس نے اپنے شرنگاہ کی حفاظت کی کبھی گناہ کا سوچا بھی نہیں تو اصل عورت میں عزت ہے یاد رکھو اصل عورت میں عفت ہے اور عورت کی بیوٹی اور حسن جو ہے وہ حیاء ہے اس لئے عربوں کا ایک معاملہ ہے ایک محاورہ ہے ایک ضرب المسل ہے کہ زینت الجبال اللہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے کہ جن پہاڑوں پہ سبزہ ہوتا ہے ان کی بڑی شان ہوتی ہے وزینت الرجال اللہ اور مردوں کی زینت داڑی ہوتی ہے جس کی داڑی نہ ہو وہ کیا مرد ہے وہ تو خسرہ ہے نا پھر اصل مرد کی علامت تو داڑی ہے وزینت النساء الحیاء اور عورتوں کی زینت جو ہے وہ حیاء میں ہیں جتنی حیاء زیادہ ہوگا اتنی اس کی شان زیادہ ہوگی اتنی اس کے چہرے پر اللہ کی طرف سے رونک اور نور زیادہ ہوگا سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے لڑکی ہے لڑکا ہے مرد ہے عورت ہے کیونکہ یہ زینا جو ہے نا یہ ایک ایسی بری بلا ہے کہ نعوذ باللہ اگر ایک دفعہ ہو جائے نا تو پھر آدمی کا رکناہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اس کے قریب بھی نہ جائیں اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زینا نہ کرو فرمایا لا تقرب الزینا زینا کے قریب بھی نہ جاؤ باہر بھی چیٹنگ کرو گے تو لازمی بات ہے کہ پھر قریب جا رہے ہو جاتے جاتے اس لیے عرب کا محاورہ ہے الاول والنظرہ سب سے پہلے آدمی کی نظر پڑھتی ہے عورت پہ پھر آدمی قدم بڑھاتا ہے پھر اس کے بعد گناہ ہوتا ہے اس لیے جب آدمی نظر ہی نہیں ڈالے گا قدم ہی نہیں بڑھائے گا تو گناہ ہی نہیں ہوگا تو بی بی مریم پاک تھی اللہ کے حکم سے ہم نے اس میں روپ ہوں کی ہم نے بی بی کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنائی قدرت کی جہان دو انسان جنو انس کے لیے یاد رکھیں ایک ہے سنت اللہ اور ایک ہے آیت اللہ سنت یہ ہوتی ہے کہ خامن سے لڑکا پیدا ہو آیہ یہ ہے کہ بغیر خامن کے بچہ پیدا ہو تو یہ آیہ ہے نشانی ہے عام رواج یہ ہی ہوتی ہے جیسے سنت یہ ہے کہ اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے لیکن آیہ کیا ہے کہ پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے اس لیے فرما دیں گے ہم نے ان کو نشانی بنایا قدرت نے اپنے لیے حاق آدائیت کو تعالی قصد مریم و ابنہ عیسیٰ علیہ السلام مقرونتن بقصد ذکریہ اللہ نے ان کے قصے کو بھی حضرت ذکریہ کے قصے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اولاً قصد ذکریہ سمیت بہوہا بقصد مریم پہلے اللہ نے حضرت ذکریہ اور یحییٰ کا ذکر فرمایا پھر اس کے ساتھ بھی بھی مریم اور حضرت عیسیٰ حضرت ذکریہ بڑے ہو چکے تھے ان کی بیوی بھی بڑی ہو گئی تھی وراد عجوز آکر اور آسان بھی تھی لم تک ان تلد فی حال شبابی جوانی میں بھی اس کا اولاد نہیں ہوئی لیکن اللہ دینے پہ آئے تو بڑھا پہ میں دے دی سمیت کو قصد مریم ہوئے آجب یہ قصد اس سے بھی زیادہ عجیب ہے فَإِنَّهَا اِجَادُ وَدٍ مِنْ اُنسَابِ الْعَدَكَرْن کہ اللہ نے عورت سے بغیر خواب اَنْ کے بچہ پیدا فرما دیا حَا قَدَا وَقَعْفِي سُورَّةِ آلِينَ وَفِي سُورَّةِ مْرِيَمْ وَهَا حُنَا ذَكَرْنَ كِسَّتِ زِكْرِيَة الطَّرْيَة سُبْمَانِ بَهَا بِكِسَّتِ مَرِيَمْ بِكَولِهِ وَالَّتِي آسَنَتْ فَرْجَا يعني مریم علیہ السلام کبھا قَالَ فِي سُورِّةывайтесь مریم ابنت عمران اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہیں پیدا فرمائیں جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائیں حکم دیتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے ہم اس کو پوری دنیا کے لیے نشانی بلانا چاہتے ہیں بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا قال ابن بی حادم الدنابی قال ابن ابن علی قال ابن بواسر بن زہاق بن مخلطن شعیب یعنی ابن بشیر ان اکرامتا ان ابن انباس لیل آلمین قال ال آلمین الجن والانس واللہ اعلم موسیقی موسیقی